موسیقی اسلام علیکم and welcome back to my channel دوستو آج جو topic میں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کروں گی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ winters are here سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں میں skin کی problems گرمیوں کی مقابلے میں double ہو جاتی ہیں dryness dullness wrinkles spots pigmentation یہ وہ ساری problems ہیں جو winters میں ہمارا skin face کرتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جو home remedy کہہ سکتے ہیں یا tip کہہ سکتے ہیں یا face pack کہہ سکتے ہیں جو میں آپ سے share کروں گی وہ ان سب problems کو دور کر دے گا آپ کے چہرے کی dullness dryness اور دور کرے گئی اس کے علاوہ آپ کی skin میں glow بھی لے کر آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا رنگ بھی نکھارے گا اگر آپ کی آنکھوں کی نیچے dark circles ہیں یا pigmentation ہے تو وہ problem بھی یہ دور کرے گا اور سب سے important بات یہ ہے کہ اس face pack کی جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ کے گھر پہ ہی موجود ہیں میرا نیخ خیال کہ آپ کو بزار جانے کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے جو چیزیں مجھے چاہیے ہیں for this face pack تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے کوکو پاؤڈر یہ کوکو پاؤڈر ہے mostly آپ اسے بیکنگ میں use کرتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں سب سے important چیز یہ آپ کی skin کو hydrate کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی skin کی dryness کو دور کرتا ہے and سب سے important بات یہ ہے کہ آپ کی skin پہ glow لے کر آتا ہے so this is the most important ingredient for this face pack یہ oats ہیں جو کہ normally ہم ناشتے میں یا ڈائٹ پہ اگر ہوتے ہیں تب کھاتے ہیں لیکن میں یہ oatmeal use کروں گی یہ as a mild scrub کے طور پر کام کرے گا اس کے علاوہ یہ dead skin کو دور کرے گا اور skin میں naturally ایک fairness لے کر آئے گا اور یہ آپ کی skin کو soft بنائے گا میں نے یہ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ normal oat meal ہے جو کہ normal بزار میں ملتا ہے لیکن اگر آپ اس کو grind کریں گے تو یہ اس طرح powder form میں آ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ دردرہ نہیں ہے کھردرہ نہیں ہے بہت mild سا اس میں ایک effect آئے گا جو کہ آپ کی skin میں scrub کے طور پر استعمال ہوگا third ingredient جو ہے وہ ہے کچھا دودھ کچھا دودھ میں جو خاصیت یہ خصوصیات ہیں وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ آپ کی skin کے impurities کو دور کرتا ہے اور اس skin کو nourish کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کی skin کو soft and supple بناتا ہے so this is the third ingredient جو کہ میں use کروں گی last but not least honey یہ legumes کا honey ہے جو کہ میں اس میں استعمال کر رہی ہوں اور آپ سب کو جیسا کہ پتا ہے کہ honey جو ہے یا شہد جو ہے وہ natural moisturizer ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی skin میں جو dark circles ہیں انہیں دور کرتا ہے pimples کے marks کو دور کرتا ہے اور جو age کے spots بن جاتے ہیں یہ انہیں دور کرتا ہے pigmentation اور سب سے important بات یہ ہے کہ جو wrinkles ہوتے ہیں ان کو fade کرنے میں it is the most important thing so یہ چار ingredients میں use کروں گی اس face pack میں سب سے پہلے میں نے ایک یہ بالکل صاف بول لیا ہے ساتھ میں میں نے اس کا جو brush ہے جس سے میں یہ لگاؤں گی میں نے وہ لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر کوکو پاورڈر ڈالیں گے کوکو پاورڈر ہے تقریبا two spoons یا دو چائے کے چمچ دو چائے کے چمچ میں نے اس میں کوکو پاورڈر ڈالا ہے اور یہ جو پسا ہوا ہم نے oats لیے تھے یہ تقریبا ہم اس میں one teaspoon ڈالیں گے دودھ میں اس میں ڈالوں گی تقریبا ڈیٹ tablespoon یا دیکھیں گے کہ ہم آگے اگر ہمیں ضرورت تھی اس کے paste کو تھوڑا سا اور پتلا کرنے کے لیے تب ہم اس میں اور ڈالیں گے اور یہ شہد ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہنی کوم پڑا ہو ہے یہ میں تقریباً one teaspoon ڈالوں گی اس میں اور اس کو میں اچھی طرح سے ڈال کے مکس کر لوں گی اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ایک ٹھک سا ہم paste اس کا بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکس ہو گئے اور مجھے اس میں اور دودھ ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اب اسے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو لیا اور اس کو لینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک ٹاول لینا ہے تو لیا یہ دیکھیں میں اس کو ذرا ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر لوں یہ اب میں نے مکس کر لیا ہے اب ایک ٹاول میں لوں گی جیسے کہ آپ کے گھر میں آپ ٹاولز یوز کرتے ہیں دیکھیں جیسے یہ ٹاول ہے اس ٹاول کو میں تھوڑا سا گیلا گرم پانی میں گیلا کرنے کے بعد میں اپنے سکن پہ اچھی طرح سے ایک سکن جیسے آپ سمجھیں کہ یہ میرا فیس کی سکن ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے ڈیپ کروں گی اچھی طرح سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے سکن کے پورس اوپن ہو جائیں گے جب پورس اوپن ہوں گے تو یہ والا جو ماسک ہے یہ آپ کی سکن پہ زیادہ افیکٹیو ہوگا اور یہ آپ کی سکن میں پینٹریٹ کرے گا یہ ماسک بن چکا ہے میں اس کو اس کی ایک لیئر لگا لوں گی اپنے پورے سکن کے اوپر جیسے میں بھی اپنے ہاتھ پہ لگا رہی ہوں آنکھوں کے بہت سے ماسک سوتے ہیں جو کہ سپیشلی جو میں آپ کو بتاتی ہوں تو میں آپ کو بولتی ہوں اپنی آنکھوں سے کہ جو چاروں طرف کی جو سکن ہے اس سے دور رکھیں بٹ یہ ماسک آپ اپنی آنکھوں کی بھی گرد لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ڈارک سرکلز کو بھی ختم کرے گا اس ماسک کو لگانے کے بعد ٹوئنٹی منٹس تک آپ نے یہ ماسک اپنے فیس پہ ڈرائ ہونے کیلئے چھوڑ دینا ہے جب آپ دیکھیں کہ ٹوئنٹی منٹس ہو گئے ہیں اور یہ ماسک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈرائ ہو گیا بلکہ کافی ڈرائ ہو چکا ہوگا اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے آپ سمجھیں کہ یہ ڈرائ ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو فری فنگرز کو لے کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو یوں یوں سکرپ کرنا ہے اپنے فیس پہ فیس پہ جب آپ سکرپ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گرینیولز جو ہے جو ہم نے اوٹ می لیا تھا اس کے گرینیولز جو ہے وہ آپ کی سکن سے ڈیڈ سکن کو ہٹانا شروع کر دیں گے and believe me کہ آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بیٹر ہونا شروع ہو گئی ہے اسے کر لینے کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے اپنا فیس جو ہے وہ واش کر لینا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ جب آپ اپنا فیس واش کر لے نیم گرم پانی سے believe me آپ کی سکن اتنی پیاری ہو جائے گی آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کر رہی ہے number one اس کے علاوہ آپ کی جو dark spots وہ fade ہونا شروع ہو گئے ہیں اور wrinkles are going away and believe me you are going to love this pack آپ نے اس کو مہینے پورا use کرنا ہے اور ہفتے میں تین دن use کرنا ہے and آپ you are going to love it i know that and i want your comments below کہ آپ لوگوں نے یہ use کیا اور آپ لوگوں کو اس کا افیکٹ کیسا لگا میں اسے ابھی لگاؤں گی اپنے face پہ انشاءاللہ i will be uploading the pictures اور on snapchat پہ میں کیونکہ active ہوں بہت تو میں i'll be doing all the things over there like i'll be uploading the pictures over there maybe i'll pick upload a picture here as well so after and with the mask آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا فرق پڑا ہے میری skin پہ and انشاءاللہ انشاءاللہ i'm sure آپ لوگوں کی skin پہ بہت اچھا افیکٹ پڑے گا and امید ہے کہ آپ کو یہ mask اچھا لگا ہوگا اور اگر mask اچھا لگا ہے تو like my video and subscribe to my channel and subscribe me on instagram and other social medias جو ہوتے ہیں like snapchat snapchat sorry and see you انشاءاللہ in my next video till then take care Allah حافظ four two you three two you you